اسلام علیکم ناظرین حسن سبا کس طرح نظام و ملک سے نجات پائے گا اور وہ کہاں جائے گا فیصل جو امیر الابتر سے اپنے معافضے کی ادائگی کے طور پر مجبور کرتے ہوئے اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو کون رکے گا کورکت بے کی شہادت کے بعد اب کنک قبیلے کا نیا سردار کون ہوگا کیا بوشول و تون شہید ہو جاتی ہیں تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حسن سبا محل سے کیسے فرار ہوگا ہمارے تیزے کے مطابق حسن سبا کے بہت سے موافض سلجوک محل میں موجود ہیں اگر آپ سیریز کی سولویں قسط دیکھیں تو حسن سبا اپنے زخم کا علاج خود کرنے کے لئے انچی آواز میں سنجار کے سپاہیوں پر چکتا ہے تو اس پر کچھ سپاہی اس کے پاس آ جاتے ہیں لیکن نظام الملک کی آمد کے ساتھ وہ سپاہی پیچھے آٹ جاتے ہیں تو ہمارے خیاد میں محل میں موجود اس کے فدائی اس کو باہر نکالنے میں اس کے مددگار ثابت ہوں گے دوسری طرف فیصل جو توڑنا تون سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے کون روکے گا دیکھیں حسن سبا کا باتنی ظاہر ہونے پر اب وہ خود سامنے نہیں آئے گا بلکہ وہ فیصل کی ذریعے سارے معاملات کو سنبھالے گا تب فیصل اور سنجار ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور اس کے علاوہ سنجار جسے پہلے سے ہی شک ہے کہ فیصل کا تعلق باطنی گروہ سے ہے وہ اس راز کو امیر ربطر کے سامنے فاش کرے گا اگر برشلوت ان کے بارے میں بات کی جائے تو اسے کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ تھوڑے ہی وقت میں صحت یاب ہو کا دوبارہ نظر آئے گی اور ہم آنے والی قسمیں اس کے علاج ہونے کا منظر دیکھیں گے دوسری طرف کورکت بے کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا کنک قبیلے کا نیا سردار بنے گا اس کے علاوہ سنجار کا نام بھی سردار کے لیے تجیز کیا جا سکتا ہے لیکن سنجار اس کو انکار کرے گا کیونکہ وہ خود کو ریاست کے کاموں میں داخل کرے گا جی ناظرین آج کی ویڈیو بس جائیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت بہنچتا رہے ویڈیو اچھے لگی تھی اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ